بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو برائے جماعت سوم السلام علیکم عزیز طلبہ امید ہے کہ آپ سب اپنے گروں میں خیریت سے ہوں گے بیٹا آج ہم تیسری جماعت کی اردو کا سبق نمبر پانچ پڑھیں گے تو سب سے پہلے ایک نظر ڈالیں گے کہ آج کے سبق میں آپ کیا کیا سیکھیں گے بلند خونی ہاس الفاظ موسم کے متعلق چند سوالات نظم کی آسان تشریح اسم فیل دروس لفظ اور لفظ بنائیں سوالات کے جوابات تو شروع کرتے ہیں یہ ہماری نظم ہے بیٹا جس کا انوان ہے موسم کی بات اور یہ آپ کے کتاب کے صفحہ نمبر تین تالیس پر ہے تو بلند خونی کرتے ہیں آؤ کریں موسم کی بات سردی گرمی اور برسات جب سردی کا موسم آئے سورج بھی تھنڈا پڑ جائے گرمی آئے تو جائے جان لوس سے ہو دنیا حلکان پھر جب آ جائے برسات بارش برسے دن اور رات آؤ کریں موسم کی بات سردی گرمی اور برسات بیٹا یہ ہماری نظم تھی ہم نے اس کی بلند خونی کی اب ہم آگے چلتے ہیں اس کے کچھ خاص الفاظ ہیں ان کو دیکھتے ہیں آپ ہم دیکھتے ہیں اس نظم کے خاص الفاظ تو بیٹا خاص الفاظ ہیں برسات تھنڈا لوس اور حلکان برسات یعنی اس کا مطلب ہے بارش کا موسم یعنی دن رات بارش کا ہونا تھنڈا بیٹا یہ ایک ماورہ ہے یعنی سرد ہو جانا لوس تیز گرمی اور حلکان یعنی تھکا ہوا اور نیدار ہوا ہوا یعنی گرمی کی وجہ سے اب ہم آگے چلتے ہیں موسم کے امتعلق چند سوالات موسم کے امتعلق چند سوالات ہیں اور ان کے جواب بیٹا آپ نے خود پلاش کرنے ہوں گے تو سوال ہے سوال نمبر ایک ہے یہ نہیں کہ سوال ہے ہمارے پاس سال میں کتنے موسم ہوتے ہیں نظم کا انوان کیا ہے شائر کس کے متعلق بات کرنا چاہتا ہے شائر میں کتنے موسم بتائے ہیں سردی میں کیا محسوس ہوتا ہے گرمی میں کیا چیز زیادہ محسوس ہوتی ہے برسات کسے کہتے ہیں اور برسات میں کیا ہوتا ہے اور آخر پہ ہے آپ کو کون سا موسم پسند ہے اور آپ کو یہ موسم کیوں پسند ہے اب آپ بتائیں گے کہ آپ کو موسم کیوں پسند ہے اب ہم نظم کی آسان تشریح کریں گے تو سب سے پہلے ہے آؤ کریں موسم کی بات سردی گرمی اور برسات تو بیٹا اس میں شائر یہ کہہ رہا ہے کہ آؤ موسم کی باتیں کریں یعنی کہ سردی گرمی اور برسات کے بارے میں باتیں کریں نمبر دو ہے جب سردی کا موسم آئے سورج بھی تھنڈا پڑ جائے گرمی آئے تو جان جائے جان تو بیٹا اس میں شائر یہ کہتا ہے کہ جب سردی کا موسم ہوتا ہے سردی ہوتی ہے تو یوں لگتا ہے کہ سورج بھی وہ بھی تھنڈا پڑ گیا ہے اتنی شدی سردی ہوتی ہے اور جب گرمی آتی ہے تو گرمی سے کیا ہوتا ہے جان نکر رہی ہوتی ہے ایسے لگتا ہے کہ یہ جان ابھی ہی جائے گی لوسے ہو دنیا حلکان یعنی گرمی سے تو پوری دنیا کی حالت خراب ہو جاتی ہے اتنی گرمی ہوتی ہے کہ ہر لوگ تھکے تھکے نیڈال ہوئے ہوئے نظر آتے ہیں پھر جب آ جائے برسات بارش برسے دن اور رات اور پھر کیا ہوتا ہے یعنی جب گرمی کم ہونے لگتی ہے تو برسات کا موسم آ جاتا ہے یعنی جس میں دن راکھ بارش ہوتی ہے مثال کے طور پر آپ کو آسان طریقے سے سمجھے ہوئے کہ سامن کا مہینہ یعنی کہ سامن کے اس موسم میں دیر رات بارش برستی ہے آگے ہے آؤ کریں موسم کی بات سردی گرمی اور برسات یعنی کہ آؤ ہم موسم کے بارے میں باتیں کریں یعنی کہ ہم سردی گرمی اور برسات کے بارے میں باتیں کریں تو بیٹا یہ تھی نظم کی آسان تشریح جو میں نے آپ کو سمجھائی مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی یعنی جو میں نے آپ کو موسم کے متعلق چاند سوالات بتائے تھے ان کے جواب آپ کو اس تشریح سے بھی مل جائیں گے اب ہم آگے کی طرف چلتے ہیں بیٹا آپ ہم آگے چلتے ہیں اب ہم نے کیا دیکھنا ہے اسم بیٹا اسم کسے کہتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو اسم کی تاریخ بتاؤں یعنی کہ کسی بھی چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں یعنی کسی بھی چیز مثلا کسی شخص کے نام کو کسی جگہ کے نام کو کسی بھی چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں مثلا میز شیر احمان دراغ ٹوپی کتاب وغیرہ یہ سب کیا ہیں اسم ہیں تو بیٹا اپنی کتاب کا صفحہ نمبر پندرہ ہے پندرہ کھولے اور دیکھیں یہاں پر نیچے کچھ الفاظ دیکھے ہیں ان میں سے اسم چونکر خالی جگہ میں لکھنے ہیں آپ نے تو ہمارے پاس الفاظ ہیں چڑیا خاتی لاہور لکھیں بلی کوہو جوتا لکھا اور ساجد تو بیٹا آپ کو میں نے بتایا ہے کہ اسم کیا ہے یعنی کوئی بھی جو بھی چیز ہے اس کا نام اسم ہوتا ہے تو دیکھیں یہاں پر آپ کو کون کون سے اسم نظر آ رہے ہیں مثلا چڑیا یہ اسم ہے لاہور جبیا کا نام ہے یہ بھی اسم ہے بلی اسم ہے اور جوتا اسم ہے اور ساجد یعنی شخص کا نام ہے تو یہ بھی کیا ہے اسم ہے تو بیٹا اب آپ کو اسم کی سمجھ آگئی ہوگی یہ اسم آپ نے یہ جو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر پندرہ پار حالی ایک حالی جگہ دی گئی ہے یہاں پار لکھنے ہیں اب آگے ہیں کہ نیچے دیئے ہوئے جملوں میں سے اسم کے گھر دائرہ بنائیں تو جملے ہیں ہمارے پاس نمبر ایک بچے نے سابن سے ہاک دوئیں بلی دودھ پی رہی ہے علی نے پینسل سے تصویر بنائی کرکٹ بہت اچھا کھیل ہے کمرے کی کھڑکی کھولی ہے تو بیٹا اب آپ کو پتہ ہے کہ ان میں اسم کیا ہے آپ کو اسم کی سمجھ آگے ہی ہوگی یعنی کہ کوئی بھی جو بھی شخص ہے جگہ ہے چیز ہے تو وہ کیا ہوگا اسم ہوگا تو آپ نے اسم کے گھر دائرہ لگانا ہے آپ ہم آگے چلتے ہیں فیل کی طرف تو بیٹا اسم ہوتا ہے کسی جگہ شخص یا چیز کا نام اور فیل کہتے ہیں کام کو یعنی کوئی بھی کسی بھی کام کا کرنا ہونا یا سہنا جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے فیل ہوتا ہے مثلا پینا کھانا اورنا بھاگنا چلنا پھرنا تو یہ کیا ہوگا فیل ہے مثلا صفحہ نمبر 16 پر آپ دیکھیں علی باغا یا میں باغا تو علی باغا میں باغا کیا ہے فیل ہے تو اب آپ کو فیل کا مطلب پتا چل گیا ہوگا کہ فیل کا مطلب ہوتا ہے کام یعنی کسی بھی کام کا کرنا یا ہونا یا سہنا جیسے میں نے کھایا علی نے پڑا اسمہ نے لکھا وغیرہ تو اسی طرح سے بیٹا یہاں پر نیچے کچھ الفاظ ہیں ان میں سے فیل چن کر آپ نے ہالی جگہ میں لکھنے ہیں تو الفاظ ہیں ہمارے پاس دوڑا لڑکی سیڑھی کھیلا باگ لکھا جاگا ڈول سویا کلم جاؤ پڑا تو فیل کا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ فیل کیا ہے یعنی کام تو اس میں کیا کام ہو رہا ہے یعنی دوڑا کھیلا لکھا جاگا سویا جاؤ اور پڑا یہ کیا یہ سب کام ہیں تو یہ کام آپ نے اپنی اس خالی جگہ میں لکھنے ہیں اب دیکھیں نیچے دیئے جملوں کو دیکھیں اور فیل کے دائرہ بیٹا آپ کو فیل کا پتہ چل گیا کہ فیل کیا ہے جیسے سارا رو سکول جاتی ہے تو بیٹا آپ کو معلوم ہو گیا ہے سارا کیا ہے سارا اسم ہے تو کام وہ کیا کر رہی ہے یعنی کہ وہ جا رہی ہے کہ جاتی ہے سکول تو جاتی کیا ہوگا فیل شا باش احمد نے کتاب پری تو اس میں احمد تو اسم ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے لیکن اس میں فیل کیا ہے پری شا باش اب آگے کے تیر بھی آپ نے اسی طرح دائرہ لگنا ہے جیسے بلی دوڑی توتہ بولا امی نے سوال پوچھا اس میں جو بھی فیل ہے اس کے وہ دروس خالی جگہ میں لکھ ہیں تو بیٹا یہاں پر جملے دیئے گئے ہیں پانچ اور آپ نے ان جملوں میں اسم اور فیل کو الگ جگہ پر لکھنا ہے اسم کی جگہ پر اسم لکھنے ہے اور فیل کی جگہ پر فیل لکھنا ہے تو جملے ہیں ہمارے پاس اب بو گھر آئے ہیں آسمان پر جاز اڑ رہا ہے ساجد بزار سے سبزی لیا کسان نے خلچ لیا باجی کپڑے دوتی ہے یہ جملے تھے میں نے آپ اسم اور فیل کے بارے میں اچھے طریقے سے سمجھا دیا ہے اب آپ یہ کام بیٹا اب ہم اپنی مشک چلتے ہیں صفحہ نمبر چوالیز پر موسم کی بات جو مشک ہے آپ ہم انس کو حل کریں گے تو سب سے پہلا سوال ہے دروس لفظ کے گرد دائرہ بنائیں دیکھیں گے تو بیٹا آپ نے بلند ہونے کی ہے پڑھائی کی ہے تو اب آپ دیکھیں یہاں پر الفاظ ہیں ان میں سے جو دروس لفظ ہوگا اس کے گرد دائرہ لگن ہے تو موسم لکھا مم و سواد مم سم اور پھر آگے مم و سین مم سم اور مم و سم سم تو اب آپ دیکھیں گے کہ اس میں کون سا موسم ٹھیک ہے جو دروس ہوگا دائرہ لگائیں گے تو بیٹا یہ آپ اپنی بلاند ہانی کریں گے اور یہ الفاظ خود لاش کر دائرہ لگائیں گے سوال نمبر دو ہے حرور ملا کر لفظ بنائیں تو بیٹا یہ تو جو آپ پہلے بھی پڑ چکے ہیں اور آپ کو حرور ملا کر لفظ بنانے آتے ہیں تو ہمارے پاس مین وو سین مین تو مجھے مین ساتھ آپ کو پتا چل گیا یہ کیا بن رہا ہے یعنی مین وو سین مین سم آگے سین وو رے جیم یعنی سین وو سو رے جیم رج سو رج آگے ہے گاف رے گر مین چھوٹے می تو کیا بنائ گر می بیرے بر سین کیا بنا بر س ٹھے نون تھن ڈال ڈال ڈا کیا بنا تھن ڈا تو بیٹا یہ تھے حروف ملا کر لف بنائیں اب ہم آگے سوال کی جانب چلتے ہیں آگے سا ہم نے سوالات کے جواب دینے تھے تو بیٹا میں نے آپ کو نظر کی بلند ہونے کروائی ہے آپ کر لیں تو بیٹا سوال نمبر ایک ہے نظم میں کن تین موسموں کے نام ہیں مجھے امید سے آپ کو یہ سوال آتا ہوگا بتائیں مجھے سردی گرمی اور برسات شاہ باش مجھے پتا تھا آپ کو آتے اگلا سوال ہے سردی میں کیا تھنڈا پڑ جاتا ہے تو پیارے بچوں بتاؤ کیا تھنڈا پڑ جاتا ہے آپ کو بتتا ہے سردی میں سورج تھنڈا پڑ جاتا ہے شاہ باش میرے بچے تو بہت اچھے ہیں ان کو تو سب آتا ہیں گرمی میں لوگ کس وجہ سے ہلکان ہوتے ہیں بتائیں ترہ گرمی میں کیا ہوتا ہے یعنی شدید گرمی ہوتی ہے تیز گرمی لوگ کی وجہ سے ہلکان ہوتے ہیں اگلا سوال ہے برسات میں دن اور رات کیا ہوتا ہے تو جب برسات ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے دن اور رات بارش ہوتی ہے دن رات بارش برستی ہے شاہ باش آگے نمبر چار ہے کہ آپ کو موسم پسند ہے اور کیوں تو اب آپ یہاں پہ خود لکھیں گے چفہ نمبر 45 پر کہ آپ کو کون سا موسم پسند ہے اور کیوں پسند ہے اس کی وجہ بھی آپ خود لکھیں گے جو بھی موسم آپ پسند ہے چاہے سردی پسند ہے یا چاہے گرمی پسند ہے آپ موسم لکھیں گے اس سار کیوں پسند ہے اس کی وجہ بھی لکھیں گے مجھے امید ہے بیٹا کہ جو سبق آج میں نے آپ پڑھایا ہے آپ کو اچھے طریقے سے اس کی سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو کوئی مشکل ہے تو آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں ہم بتانے کے لیے حاضر ہیں اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ اپنا خیار رکھنا مجھو